اسلام علیکم پیشے خدمت ہے چنچنگلو سیریز کی اگلی کہانی چنچنگلو اور جادوی چوہے خجور کے انچے درخت کی چوٹی پر پنگلو بندر موجود تھا جبکہ چنچنگلو اور شاملی دونوں درخت کے نیچے کھڑے تھے درخت خجور کے خوشوں سے بھرا ہوا تھا اور پنگلو بندر خود بھی خجوریں کھا رہا تھا اور پکی ہوئی اور رس سے بھری خجوریں توڑ توڑ کر نیچے بھی پھینکتا جا رہا تھا جنہیں زمین پر گرنے سے پہلے ہی چنچنگلو اور شاملی پکڑ لیتے اور پھر وہ بھی مزے لے لے کر یہ خجوریں کھانا شروع کر دیتے وہ اس وقت ایک لکودک سہرہ میں موجود تھے اس سہرہ میں یہی ایک درخت تھا جبکہ باقی ہر طرف دور دور تک ریت کے ٹیلے ہی نظر آتے تھے انہیں بھوک اور پیاس بے حد لگی ہوئی تھی اس لیے جیسے ہی خوشوں سے بھرا ہوا یہ درخت انہیں نظر آیا تو وہ تینوں خوشی سے بے اختیار اچھل پڑے وہ تینوں ملک شام کے اس سہرہ کے پار موجود ایک چھوٹے سے شہر میں جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے سہرہ تک انہوں نے گھڑوں پر سفر کیا تھا لیکن سہرہ کے لیے انہیں اونٹ نہ مل سکے تھے اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ سہرہ چھوٹا سا ہے اس لیے انہوں نے اسے پیدل چل کر عبور کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن جب وہ سہرہ میں داخل ہوئے انہیں محسوس ہوا کہ سہرہ میں چلنا کس قدر دشوار ہوتا ہے ریت میں پیر اس طرح دھنس جاتی ہیں کہ پیروں کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح یہ چھوٹا سا سہرہ بھی انہیں بہت بڑا لگنے لگ گیا تھا پھر اس سہرہ میں کہیں نہ کوئی نقلستان تھا اور نہ ہی کوئی چشمہ بس ہر طرف ریت اور ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے پھر چلتے چلتے انہیں شدید بھوک بھی محسوس ہونے لگ گئی اور پیاس بھی لیکن چونکہ انہوں نے سہرہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ نہ کوئی کھانے کی چیز رکھی تھی اور نہ ہی پینے کا پانی اس لئے جلد ہی ان کی حالت خراب ہونے لگی انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے ریت پر جا گریں گے لیکن پھر اچانک انہیں دور خجور کا یہ درخت نظر آنے لگا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم میں نئے سہرے سے طاقت بھر گئی ہو اور وہ بیک تیار دوڑتے ہوئے اس درخت کے قریب پہنچ گئے اس کے بعد واقعی ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ اس درخت کی جڑ کے قریب میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ بھی موجود تھا پنگلو بندر تیزی سے درخت پر چڑ گیا اور اس نے اوپر سے پکی ہوئی اور رس سے بھری خجوریں نیچے پھینکنا شروع کر دیں انہیں خجوریں کھاتے ہوئے اب کافی دیر ہو گئی تھی اور اب ان کی بھوک بھی مٹ گئی تھی اور چونکہ وہ ساتھ ساتھ چشمہ سے پانی بھی پی رہے تھے اس لیے اب ان کی پیاس کی شدت بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی کہ اچانک انہیں اوپر سے پنگلو بندر کی چیخ سنائی دی اور انہیں نے چونک کر اوپر دیکھا تو دوسرے لمحے ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات اُبھر آئے اس لیے پنگلو بندر اچھل کر ایک دھماکے سے نیچے ریت پر آ گیرا اس کے پیچھے ایک اور بندر کا بچہ بھی نیچے گیرا اور تیزی سے بھاگتا ہوا ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے قائب ہو گیا چنچنگلو نے کہا چنچنگلو یہ بندر کا بچہ نظر آ رہا تھا لیکن نسل میں یہ بڑا بندر تھا اس نسل کو خاجہ بندر کہا جاتا ہے یہ بڑی نایاب نسل ہے اور کہا جاتا ہے کہ جسے خاجہ مل جائے وہ چاہے انسان ہو یا جانور اس کے جسم میں طاقت دس گناہ ہو جاتی ہے پنگلو بندر نے کہا طاقت دس گناہ ہو جاتی ہے اس سے کیا مطلب ہوا کیا تمہارا مطلب ہے کہ اس بندر کے بچے کو زبا کر کے کھا جاتا ہے اس لیے اسے خاجہ کہا جاتا ہے چنچنگلو نے کہا نہیں چنچنگلو اس خاجہ بندر کے جسم پر ہاتھ پھیرنے یا جانور کے پنجے چھونے سے دوسرے کے جسم میں دس گناہ طاقت آ جاتی ہے اور اسے کھا جائے اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر چیز کھا جاتا ہے ہر چیز چٹ کر جاتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو یہ لوہا پتھر اور ریت بھی کھا جاتا ہے یہ سب چیزیں اسے حضم ہو جاتی ہیں پنگلو بندر نے جواب دیا انتہائی حیرت انگیز نسل ہے یہ بہرحال اب چلیں تاکہ جلدہ جلد اپنی منزل تک پہنچ سکیں چنچنگلو نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر سہرہ میں سفر کرنے لگے پھر خدا خدا کر کے وہ سہرہ ختم ہوا تو انہیں دور سے ایک شہر نظر آنے لگا یہی مارگونا شہر ہے چنچنگلو نے شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہی ہو سکتا ہے شاملی نے کہا اور چنچنگلو نے اس بات میں سر ہلا دیا چلتے چلتے وہ شہر میں داخل ہو گئی لیکن وہاں کے رہنے والوں کو دیکھ کر ایک بار پھر حیران رہ گئی کیونکہ اس شہر میں جتنے بھی انسان نظر آ رہے تھے ان میں سے کسی کی بھی ناک سلامت نہ تھی چھوٹا بڑا جوان بڑھا مرد عورت سب کی ناکیں کٹی ہوئی تھیں کیا مطلب کیا یہ نکٹوں کا شہر ہے یہ سب کی ناکیں کیوں کٹی ہوئی ہیں شاملی نے حیرت بھرے لہج میں کہا ویسے کتنے عجیب لگتے ہیں یہ لوگ چنچنگلو نے کہا اور پھر وہ ایک سرائے میں پہنچ گئی انہوں نے سرائے میں دو کمرے لیے لیکن وہ سب چنچنگلو کے کمرے میں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑھا آدمی اندر داخل ہوا تو چنچنگلو اور شاملی دونوں اس بڑھے کو دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے میرے بچوں اس طرح بغیر اجازت اندر آنے کی معافی چاہتا ہوں اس بڑھے نے کہا اس کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی آئیے آئیے خوش آمدید خوش آمدید چنچنگلو اور شاملی دونوں نے کہا پھر دونوں نے آگے بڑھ کر اس بڑھے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا تم اس شہر میں نئے آئے ہو اس لئے تمہاری ناکے میں سلامت ہیں لیکن آج رات گزرنے کے بعد کل تمہاری ناکے میں کٹ چکی ہوں گی بڑھے نے کہا وہ کیوں چنچنگلو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں تم نے کس سے ملنا ہے بڑھے نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا ہم ملک شام سے آئے ہیں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اس شہر کے لوگوں پر کوئی ظالم جادوگرنی بہت ظلم کر رہی ہے اور شہر کے لوگ اس کے ظلم سے بہت تنگ ہیں لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگار سکا اس لئے سب خاموشی سے ظلم سہ رہی ہیں اور ہم چونکہ ہمیشہ ظالموں سے لڑتے رہی ہیں اس لئے ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اس ظالم جادوگرنی کا خاتمہ کر دیں چھنچنگلو نے کہا کیا تمہیں راستے میں خاجہ بندر بھی ملا تھا بڑھے نے کہا ہاں مگر آپ کو کیسے علم ہوا چھنچنگلو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا شاملی بھی اس بڑھے کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی اس لئے تم بچ کر یہاں پہنچ بھی گئے ہو ورنہ شاید اب تک تم بھی اس بڑھی جادوگرنی کا شکار ہو چکے ہوتے اور تمہاری ناکیں تو ایک طرف تمہاری جاننے بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں بڑھے نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب کھل کر بات کریں چھنچنگلو نے کہا میرے بچوں میرا نام مارجونہ ہے میں اس شہر کا سب سے بڑھا آدمی ہوں پہلے یہ شہر بہت آباد تھا یہاں کے لوگ بے حد خوش و خورم زندگی گزار رہے تھے ہر طرف ہمن چین اور سکون تھا لیکن پھر اچانک آج سے دو سال پہرے ایک بڑھی عورت اس سہرہ سے نکل کر یہاں پہنچی اور یہاں ایک مکان میں رہنے لگی پھر اچانک یہاں کوہرام سمجھ گیا کیونکہ روزانہ رات کو دو آدمیوں کی ناکیں کٹ جاتی ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی سونے کے دوران ناکوں کو کاٹ کر لے جاتا ہے سب خوف زدہ ہو گئے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ یہ راز معلوم کیا جائے لیکن کسی کو معلوم نہ ہو سکا اور آہستہ آہستہ شہر کے ہر آدمی کی چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا جوان ہو یا بڑھا مرد ہو یا عورت ناک کٹ گئی اور یہاں ہر طرف نکٹے لوگ ہی رہ گئی اور اب یہ حالت ہے کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے رات کو اس کی ناک کٹ جاتی ہے اور اب تو لوگ اس کے اس حد تک آدھی ہو چکے ہیں کہ اب انہیں ناک والا آدمی عجیب سا لگتا ہے البتہ صرف اس عورت کی ناک سلامت ہے پھر اچانک ایک نجومی یہاں سے گزرا وہ اس سرائے میں آ کر ٹھیرا تھا اس نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے حساب لگایا اور پھر اس نے بتایا کہ اصل میں یہ عورت بہت بڑی جادوگرنی ہے اور اس نے جادو کے چار چوہے پال رکھی ہیں جنہیں جادوی چوہے کہا جاتا ہے ان چوہوں کی خوراک انسانی ناکی ہیں اور یہاں کے ہر آدمی کی ناکی یہی جادوی چوہے ہی کٹ کر کھا چکے ہیں اس طرح ان میں اور زیادہ جادوی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اب یہ ظالم جادوگرنی دوسرے شہروں کے لوگوں کو جادو کے زور پر اٹھوا کر ان کی ناکیں کٹوا دے گی اور پھر ایسا ہی ہوا دوسرے شہروں کے لوگ صبح کو اچانک سڑکوں پر پڑے ہوئے دکھائی دئیے ان کی ناکیں کٹ چکی تھی جب انہیں ہوش آتا تو وہ بتاتے کہ وہ تو کسی دوسرے شہر میں اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو یہاں دیکھا اور ان کی ناکیں کٹ گئیں اس پر چند لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچن سب نے مل کر اس بوڑھی عورت کے گھر پر حملہ کر دیا لیکن وہ سب ہلاک کر دیا گئی اور ان کے جسموں کا سارا خون نچوڑ لیا گیا اور پھر اس شہر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور روزانہ رات کو دو آدمیوں کو ہلاک کر دیا جاتا اور ان کا خون نچوڑ لیا جاتا اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے ہم سب بہت بریشان ہیں میں بھی علم نجوم جانتا ہوں میں ایک روز اس کا حساب لگا رہا تھا کہ اچانک میرے حساب میں تمہارے نام آ گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم تینوں نے راستے میں خاجہ بندر کو بھی دیکھا ہے اور اس بات کا مجھے علم ہے کہ جس نے خاجہ بندر کو دیکھا ہو اس پر چار یوم تک کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لئے چار دنوں تک تم اس بوڑھی جادو کرنے کے جادو سے محفوظ رہو گے بوڑھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ بوڑھی کہاں رہتی ہے کیا اب ہمیں اس کا گھر دکھا سکتے ہیں چھنچھنگلو نے کہا ہاں کیوں نہیں آؤ میرے ساتھ بوڑھی نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لیے سرائے سے باہر آ گیا اور شہر کے ایک کنارے کی طرف چل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ ایک محل نمہ مکان کے سامنے پہنچ گیا یہ ہے اس بوڑھی ظالم جادو کرنی کا گھر بوڑھے نے اس محل نمہ مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب آپ جائیں باقی کام ہم کر لیں گے چھنچھنگلو نے کہا تو بوڑھا سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا جبکہ چھنچھنگلو آگے بڑھا اس نے گھر کے بند دروازے کی کنڈی زور زور سے بجانے شروع کر دی تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آ گیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی کون ہو تم کہاں سے آئے ہو اس آدمی نے انہیں دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام چھنچھنگلو ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں شاملی اور پنگلو بندر ہم اس شہر میں پردیسی ہیں ہم تمہاری مالکہ کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنے پاس رہنے کے لئے جگہ دے دے اور ہمیں اپنا مہمان بنا کر رکھے چھنچھنگلو نے کہا اچھا آؤ اس دروازہ کھلا اور ایک بڑھی عورت اندر داخل ہوئی اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا اس کی شکل دیکھ کر ہی خوف آتا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ واقعی خون پینے والی کوئی مخلوق ہو میرا نام سٹاجو ہے اور میں اس گھر کی مالکن ہوں اس عورت نے کہا تو چھنچھنگلو نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعرف کرا دیا تمہاری ساتھی لڑکی مجھے بے حد پسند آئی ہے کیونکہ یہ میرے دشمن جادوگر کی بیٹی ہے اور میں اسے ایسے ایسا انتقام لوں گی کہ اس کے باپ کی روح کیامت تک اپنی قبر میں پڑی روتی رہے گی اس بوڑھی نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے ہاتھ میں پکڑوی لاتھی کو گھومیا تو شاملی جو حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی اپنی جگہ سے گائب ہو گئی اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھی بھی گائب ہو گئی اور اب وہاں اس کمرے میں صرف چھنچھنگلو اور پنگلو بندہ رہ گئی یہ کیا ہوا شاملی کہاں چلی گئی چھنچھنگلو نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کرنی بندر بابا مجھے بتاؤ کہ شاملی کہاں ہے اور کس آل میں ہے چھنچھنگلو نے کہا چھنچھنگلو بیٹے تم نے اس جادوگرنی کے مکان میں پہنچ کر اپنے ساتھ خود ظلم کیا ہے یہ جادوگرنی کا مکان ہے اس مکان میں داخل ہوتے ہی تمہاری تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں اور اب جب تک یہ جادوگرنی حلاق نہیں ہو جائے گی تمہاری طاقتیں واپس نہیں آ سکتیں اور دوسری بات یہ کہ شاملی کے جادوگر باب حاتم جادوگرنی اس عورت سے اس کی جوانی کے زمانے میں شادی کی تھی لیکن یہ عورت چونکہ فطری طور پر بے حد ظالم اور صفاق ہے اور اسے انسانی خون پینے کی عادت بھی ہے اس لیے شاملی کے باپ نے نہ صرف اسے طلاق دے دی بلکہ اس کا جادو بھی چھین کر گھر سے نکال دیا تھا شاملی کا باپ حاتم جادوگر چونکہ بہت بڑا جادوگر تھا اس لیے یہ اس اٹھا جو جادوگر نے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی لیکن اس نے قسم کھائی کہ وہ اس کا انتقام ضرور لے گی اور آج اسے موقع مل گیا ہے کہ وہ حاتم جادوگر کی بیٹی شاملی کو حلاق کر کے اس کے باپ کی روح سے اپنا انتقام لے سکے بندر بابا کی آواز سنائی دی شاملی اب کہاں ہے بندر بابا چنچنگلو نے پوچھا وہ اس وقت اس جادوگرنی کے مکان کے تیہ خانے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور جادوی چوہے اس کی ناک کٹنے اور اس کا خون پینے کے لیے تیار ہیں اگر تم نے فوری طور پر اسے نہ بچایا تو وہ حلاق ہو جائے گی بندر بابا نے کہا ہم اسے کیسے بچا سکتی ہیں چنچنگلو نے کہا چونکہ تمہاری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں اس لیے اب تم اپنی اکل ہی استعمال کر سکتی ہو اس مکان میں ایک دروازے کا رنگ سورک ہے اسے تلاش کرو یہ دروازہ استیہ خانے کا ہے تم استیہ خانے میں پہنچو گے تو وہاں فرش پر شاملی بے ہوش پڑی ہوئی ملے گی اور اس کے گرد جادوی چوہے موجود ہوں گے وہ رات ہونے کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ رات پڑھتے ہی وہ شاملی کی ناکھ کاٹ کر کھا سکیں اور اس کا خون پی کر اسے حلاق کر سکیں تم رات پڑھنے سے پہلے شاملی کو اٹھا کر اس تیہ کھانے سے اور پھر اس مکان سے باہر نکل جاؤ اور پھر سیدھے سہرہ میں اس کجور کے درخت کے پاس پہنچ جانا وہاں جا کر خاجہ بندر کو تلاش کرو جب تک خاجہ بندر شاملی کے موپر پھونک نہیں مارے گا اور اس وقت تک شاملی ہوش میں نہیں آئے گی اور ہاں یہ سارا کام سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے ورنہ سورج گروب ہونے تک اگر شاملی بھی ہوش رہی تو جادوی چوہے وہاں پہنچ جائیں گے اور شاملی کو حلاق کر دیں گے اس کے بعد خاجہ بندر تمہیں آگے کی باتیں بتا سکتا ہے بندر بابا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی چھن چھنگلو نے آنکھیں کھول دیں کچھ پتا چلا چھن چھنگلو سر ہلا دیا اور پنگلو بندر دورتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا میں نے اسے تلاش کر لیا ہے پنگلو بندر نے مسارد بھرے لہجے میں کہا کیا وہ آسانی سے مل گیا تھا چھن چھنگلو نے پوچھا نہیں وہ چھپا ہوا ہے میں نے بڑی مشکل سے اسے تلاش کیا ہے پنگلو بندر نے جواب دیا راستے میں دربان موجود ہیں یا نہیں چھن چھنگلو نے پوچھا جگہ جگہ دربان موجود ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواری ہیں لیکن تم فکر مت کرو میں نے ایسا راستہ تلاش کر لیا ہے کہ ہم کسی کے نظروں میں آئے بغیر اس سرخ دروازے پر پہنچ جائیں گے پنگلو بندر نے کہا اور چھن چھنگلو نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے باہر آ گئے پنگلو بندر آگے آگے تھا جبکہ چھن چھنگلو اس کے پیچھے تھا اور پھر مختلف راستوں پر چلتے ہوئے وہ سرخ دروازے پر پہنچ گئے پنگلو بندر واقعی ایسے راستے سے چھن چھنگلو کو لے آیا تھا کہ راستے میں ایک دربان بھی نہ ملا تھا چھن چھنگلو نے آگے بڑھ کر سرخ دروازے کو دبایا تو دروازہ کھل گیا اور وہ اور پنگلو بندر اندر داخل ہو گئے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک دیوار میں دروازہ موجود تھا وہ اس دروازے کی طرف بڑھے چھن چھنگلو نے دروازہ کھلا تو نیچے سیریاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں چھن چھنگلو نے جب آگے بڑھ کر نیچے دیکھا تو اسے فرش پر شاملی پڑی ہوئی نظر آئی اس کے گرد بڑے بڑے چوہے بھی موجود تھے لیکن چوہے بے حصو حرکت اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور چھن چھنگلو سمجھ گیا کہ یہ جھن چھنگلو اور پنگلو بندر شاملی کو دیکھ کر اس قدر بیچائن ہوئے کہ انتہائی تیزی سے سیریاں اترتے ہوئے نیچے فرش پر پہنچ گئے جھن چھنگلو ان دونوں کے نیچے جانے کے باوجود ویسے ہی پڑے رہے ارے یہ شاملی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے چھن چھنگلو نے قریب جا کر شاملی کو دیکھتے ہوئے کہا یہ بڑھی جادو گرنی کا حربہ ہے چھن چھنگلو تاکہ تم اسے اٹھا کر نہ لے جا سکو پنگلو بندر نے کہا ہاں واقعی لیکن میں اسے ضرور اٹھا کر لے جاؤں گا چھن چھنگلو نے کہا اور پھر اس نے جھک کر شاملی کو اٹھایا اور کاندھے پر ڈالیا اس کے بعد اس نے سیریاں چڑھنا شروع کر دی لیکن شاملی کا جسم پہلے سے بہت بڑا ہو چکا تھا اور چھن چھنگلو ایسے ہی لڑکے کا لڑکا تھا اس لئے اسے شاملی کو اٹھا کر سیریاں چڑھنا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا پنگلو بندر اس کی حمد بند آتا رہا اور پھر ایک ایک کر کے وہ آخر کار سیریاں چڑھ کر دوسرے کمرے میں پہنچ گئے اس کے بعد وہ اسی راستے سے چلتے ہوئے اس کمرے میں آئے جہاں وہ پہلے موجود تھا چھن چھنگلو اتنی دیر میں بری طرح تھک گیا تھا اس نے شاملی کو وہیں فرج پر لٹایا اور خود اس نے کٹسی پر بیٹھ کر زور زور سے سانس لینے شروع کر دیئے پنگلو بندر باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا چھن چھنگلو میں ایک راستہ دیکھ آیا ہوں جس پر چل کر ہم کسی کے نظروں میں آئے بغیر اس گھر سے باہر نکل سکتے ہیں پنگلو بندر نے کہا وہ تو ٹھیک ہے پنگلو لیکن میں تو اس شاملی کو مزید نہیں اٹھا سکتا چھن چھنگلو نے کہا تم کسی طرح سے اٹھا کر اس مکان سے نکال کر باہر لے جلو باہر کسی نہ کسی بیل گاڑی کا بندبست ہو جائے گا ورنہ رات پڑھنے والی ہے اور رات پڑھتے ہی جادوی چوہے حرکت میں آ جائیں گے اور شاملی ہلاک ہو جائے گی پنگلو بندر نے کہا چلو چھن چھنگلو نے اٹھتے ہوئے کہا ہمت کرو چھن چھنگلو تم تو انتہائی باہمت ہو پنگلو بندر نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن شاملی کا وزن اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کسی پہاڑ کو اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہو چھن چھنگلو نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر شاملی کو اٹھایا اور ایک بار پھر کاندھے پر لاد کر وہ آگے بڑھا اور کمرے سے باہر آ گیا پنگلو بندر نے اس کی رہنمائی کرنی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد وہ واقعی کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس مکان سے باہر آ گئے اسی لمحے ایک بیل گاڑی والا قریب سے گزرا تو چھن چھنگلو نے اسے روکا اور اسے تیہ کر لیا کہ وہ اپنی بیل گاڑی میں انہیں سہرہ میں اس خجور کے درخت تک پہنچائے گا اور شاملی کو بیل گاڑی میں لٹا کر چھن چھنگلو اور پنگلو بندر بھی بیل گاڑی پر سوار ہو گئے لیکن بیل گاڑی کی رفتار بے حد سوست تھی جبکہ شام ہونے والی تھی اور بندر بابا نے بتایا تھا کہ اگر شام ہونے سے پہلے شاملی کو ہوش نہ آیا تو جادوی چوہے وہاں سہرہ میں بھی پہنچ جائیں گے اور شاملی کو ہلاک کر دیں گے اور ابھی انہوں نے کھاجہ بندر کو بھی تلاش کرنا تھا اس لئے چھن چھنگلو بے حد پریشان نظر آ رہا تھا کیا ہوا چھن چھنگلو تم بے حد پریشان نظر آ رہے ہو اب تو ہم اس جادو گرنی کے مکان سے صحیح سلامت نکل آئے ہیں اب تو کوئی خطرہ نہیں رہا پنگلو بندر نے کہا شاملی کو شام ہونے سے پہلے ہوش میں آنا چاہیے اور اس کے ہوش میں آنے کے لیے ہمیں سہرہ میں خجور کے درخت تک پہنچنا بھی ضروری ہے اور پھر ابھی کھاجہ بندر کو بھی تلاش کر کے اس سے اس کے موپر پھونک بھی مروانی ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ مشکل ہے اور شاملی کو جادوی چوہے ہلاک کر دیں گے چھن چھنگلو نے پریشان سے لہجے میں کہا تو پھر ایسا ہے کہ تم بیل گاڑی کو خود دھنکو تاکہ بیل تیز تیز جلے میں یہاں سے پیدل دورتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں میں وہاں کھاجہ بندر کو تلاش کر کے اسے اپنی بندر والی زبان میں بات چیت کر کے منع لوں گا کہ وہ شاملی کو ہوش میں لے آئے پنگلو بندر نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرو چھن چھنگلو نے کہا تو پنگلو بندر اچھل کر بیل گاڑی سے نیچے اترا اور پھر بجلے کیسی تیزی سے دورتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا چند لمحوں بعد ہی وہ ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے گائب ہو گیا بیل گاڑی کو تیز چلاو ہم نے شام سے پہلے اس خجور کے درخت تک پہنچنا ہے چھن چھنگلو نے بیل گاڑی چلانے والے کو کہا معافضہ دھگنا دے دو تو بیل تیز چلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ پھر انہیں چارہ دھگنا کھلانا پڑے گا بیل گاڑی چلانے والے نے کہا تو چھن چھنگلو نے جیب سے سونے کا ایک سکہ نکال کر بیل گاڑی والے کے ہاتھ پر رکھ دیا تو بیل گاڑی والا بیک تیار خوشی سے اچھل پڑا اور پھر اس نے نا جانے ان بیلوں کے ساتھ کیا کیا کہ بیل جو پہلے آہستہ آہستہ چل رہے تھے بیک تیار دوڑنے لگ گئے اور پھر واقعی وہ شام ہونے سے کافی پہلے خجور کے درخت کے پاس پہنچ گئے بیل گاڑی رکوا کر چھن چھنگلو نے شاملی کو اٹھا کر نیچے ریت پر ڈال دیا بیل گاڑی والا انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا اب چھن چھنگلو کو پنگلو بندر کا انتظار تھا لیکن پنگلو بندر کہیں نظر نہ آ رہا تھا ادھر شام تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی چھن چھنگلو بے حد پریشان ہو رہا تھا اور پھر اس نے زور زور سے پنگلو بندر کو آوازیں دینا شروع کر دی تھوڑی دیر بعد پنگلو بندر ایک ٹیلے کے اور سے باہر آیا تو اس کے ساتھ چھوٹا سا کھا جا بندر بھی تھا بڑی مشکل سے ایک شرط پر مانا ہے یہ پنگلو بندر نے کہا کون سی شرط چھن چھنگلو نے چونکر کہا اس کا کہنا ہے کہ اگر اسے کامیلا بوٹی کھانے کو دی جائے تو وہ پھونک مارے گا ورنہ نہیں اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے پنگلو بندر نے کہا کامیلا بوٹی کہاں ملتی ہے چھن چھنگلو نے پوچھا یہیں اس سہرہ میں لیکن وہ دلدل کے درمیان ہوتی ہے خاجہ بندر نے بتایا کہ یہاں اس سہرہ میں ایک خوفناک دلدل ہے اس کے اندر کامیلا بوٹی موجود ہے پنگلو بندر نے کہا سہرہ میں دلدل کیسے ہو سکتی ہے چھن چھنگلو نے کہا ہو تو نہیں سکتی بلکہ ہوتی ہی نہیں لیکن یہاں ہے پنگلو بندر نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر لے آؤں گا یہ کامیلا بوٹی چھن چھنگلو نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اب ڈوبنے والا تھا اس علمے خاجہ بندر بندروں کی زبان میں بولنے لگ گیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بعد میں اسے کامیلا بوٹی نہ دی گئی تو شاملی دوبارہ بے ہوش ہو جائے گی اور پھر کبھی ہوش میں نہ آ سکے گی پنگلو بندر نے خاجہ بندر کی بات سن کر انسانی زبان میں چھن چھنگلو کو بتاتے ہوئے کہا میں لے آؤں گا اسے تسلی دے دو چھن چھنگلو نے کہا تو پنگلو بندر نے اپنی مقصود زبان میں خاجہ بندر کو بتا دیا تو خاجہ بندر سر ہلاتا ہو آگے بڑھا اور اس نے شاملی کے موہ پر اپنا موہ رکھا اور زور سے پھونک ماری اور پیچھے ہٹ گیا اس کے ساتھ ہی شاملی کا جسم چھوٹا ہونے لگ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ پہلی جیسی جسامت میں آ گئی اس کے ساتھ ہی شاملی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئی اوہ اوہ مجھے کیا ہوا تھا ہم کہاں ہیں شاملی نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو چھنچھنگلو نے اسے ساری بات بتا دی جادوی چوہے تو یہ جادو کے چوہے ہیں جو سب کی ناکیں کارتے ہیں اور خون پیتے ہیں پھر تو انہیں ختم کرنا ہوگا شاملی نوٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں لیکن اب پہلے تو مسئلہ کامیلہ بوٹی حاصل کر کے اسے خاجہ بندر کو دینے کا ہے ورنہ تم دوبارہ بے ہوش ہو جاؤگی اور پھر ہوش میں نہ آسک ہوگی چھنچھنگلو نے کہا میں جا کر لے آتا ہوں یہ کامیلہ بوٹی آپ یہاں ٹھہریں پنگلو بندر نے کہا نہیں ہم ساتھ جائیں گے ایسا نہ ہو کہ تم اس دلدل میں ہی ڈوب جاؤ اور ہم یہاں تمہارا انتظار ہی کرتے رہ جائیں چھنچھنگلو نے کہا تو پنگلو بندر نے اسپات میں سر ہیلا دیا اور پھر وہ تینوں اس چھوٹے خاجہ بندر کی رہنمائی میں سہرہ میں آگے بڑھتے چلے گئے تقریباً دو گھنٹے بعد وہ واقعی ایک وسیع اور اس دلدل کے کنارے پر پہنچ چکے تھے جس کے این درمیان میں خوشک جگہ تھی جس پر چھوٹے قد کی نیلے پھولوں والی جھاڑیاں موجود تھیں یہ ہے کامیلہ جھاڑیاں لیکن یہ تو دلدل کے این درمیان میں ہیں انہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے پنگلو بندر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ تو تقریباً ناممکن ہے لیکن ہم نے باہرحال شرط پوری کرنی ہے تاکہ شاملی دوبارہ بھی ہوش نہ ہو سکے چھن چنگلو نے کہا لیکن یہ ہوگا کیسے شاملی نے کہا اس خاجہ بندر سے پوچھو کہ ان جھاڑیوں کو کھانے سے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے چھن چنگلو نے پنگلو بندر سے کہا تو پنگلو بندر نے اپنی مقصود آواز میں خاجہ بندر سے بات کی اور خاجہ بندر نے اپنی زبان میں جواب دیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس جھاڑی کے پھول کھانے کے بعد وہ انتہائی طاقتور ہو جائے گا اتنا طاقتور کہ یہاں سے نکل کر وہ اپنے مقصود جنگل میں پہنچ سکتا ہے جہاں سے بچپن سے نکل کر وہ یہاں پہنچا اور پھر یہاں پھنس کر رہ گیا پنگلو بندر نے کہا اسے کہو کہ اگر اسے ہم ویسے ہی وہاں پہنچا دیں تو چھن چنگلو نے کہا تو پنگلو بندر نے خاجہ بندر سے بات کی نہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں شرط پوری کرنی ہوگی پنگلو بندر نے انسانی زبان میں کہا تو چھن چنگلو نے اس بات میں سار ہی لا دیا اور دلدل کے کنارے پر پہنچ کر اس نے اپنے ایک انگلی دلدل میں ڈالی اور دوسرے لمحے وہ بیک تیار چونگ پڑا اچھا تو یہ واقعی سہرہ ہی دلدل ہے چھن چنگلو نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور دلدل میں اس طرح اتر گیا کہ شاملی اور پنگلو بندر کے مو سے بیک تیار چیخیں نکل گئیں کیونکہ انہیں سو فیصد یقین تھا کہ چھن چنگلو دلدل میں ڈوب جائے گا لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھن چنگلو کے صرف پیر ہی دلدل میں ڈوبے تھے ورنہ وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے زمین پر کھڑا ہو اور پھر اس نے چلنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ اس خوشکی پر پہنچ گیا اس نے بہت سی جھاڑیاں توڑی اور پھر وہ دلدل میں اتر کر واپس آ گیا یہ لو جھاڑیاں اب شرط پوری ہو گئی چھن چنگلو نے ریت پر پہنچتے ہی کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریت اٹھا کر اپنے پیروں پر ڈالنا شروع کر دی اور پھر ریت کی مدد سے پیر صاف کرنے شروع کر دیے پیروں کو اچھی طرح صاف کر کے اس نے اپنے جوتے دوبارہ پہن لئے جبکہ کھاجہ بندر تیزی سے جھاڑیاں کھانے میں مصروف تھا یہ دلدل گہری نہیں تھی شاملی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا نہیں مجھے اچانک خیال آ گیا تھا کہ میں نے ایک بھار بندر بابا سے سنا تھا کہ سہرہ میں اگر کوئی دلدل ہو تو اس کی گہرائی بہت کم ہوتی ہے اور ایسی دلدل سہرہ کے نیچے کسی بند چشمے کی وجہ سے وجود میں آتی ہے جس پر میں نے انگلی ڈال کر معلوم کیا تو میری انگلی نیچے سخت زمین پر ٹک گئی جسے میں سمجھ گا کہ بظاہر خوفناک نظر آنے والی دلدل کہری نہیں ہے چھنچنگلو نے جواب دیا چلو اس طرح یہ شرط تو پوری ہو گئی ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا شاملی نے کہا اسی لمحے وہ پنگلو بندر اور کھاجہ بندر کی طرف متوجہ ہو گئے کھاجہ بندر اب جھاڑیاں کھا کر پنگلو بندر سے اپنی مقصود زبان میں بات کر رہا تھا چھنچنگلو کھاجہ بندر کہہ رہا ہے کہ چونکہ تم نے اسے ایک کامیلہ بوٹی کھلا کر اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ اب سہرا سے نکل کر اپنے قبیلے میں واپس پہنچ سکتا ہے اس لئے وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ بوڑھی جادو گرنے کی تمام طاقت اس کے جادوی چونوں میں ہے اور ان جادوی چونوں کو ختم کیے بغیر اس ظالم جادو گرنی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا اور جادوی چونوں کا خاتمہ اس طرح ناممکن ہے کیونکہ جادو گرنی نے ان چونوں کی جان ایک چھوٹی سی مچلی میں رکھ کر اس مچلی کو دنیا کے سب سے بڑے کالے سمندر میں چھوڑ دیا ہے جہاں اس جیسی کروڑوں مچلیاں موجود ہیں اس لئے اب کوئی بھی اس مقصود مچلی کو نہیں پہچان سکتا اور جب تک اس مچلی کو پکڑ کر ہلاک نہ کیا جائے جادوی چونوں کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا البتہ اس نے بتایا ہے کہ ان جادوی چونوں سے وقتی طور پر بچنے کی ایک ترقیب یہ ہے کہ اس کامیلہ جھاڑی کے دو پھول کھا لیے جائیں تو جادوی چونوں کا جادو یہ پھول کھانے والوں پر سات روز تک اثر نہیں کر سکتا پنگلو بندر نے ان سانی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا خاجہ بندر کا شکری آدھا کرو اس سے پوچھو کہ اسی یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی ہیں چنچنگلو نے کہا تو پنگلو بندر نے دوبارہ اپنی مقصود زبان میں خاجہ بندر سے باتیں کرنی شروع کرنی چنچنگلو یہ بتا رہا ہے کہ بڑھی جادوگرنی پہلے اپنے جادوی چونوں سمیت اس جنگل میں رہتی تھی جہاں خاجہ بندر کا قبیلہ رہتا ہے پھر یہ جادوی چونوں سمیت یہاں آگئی اس لئے یہ سب کچھ اسے معلوم ہے پنگلو بندر نے کہا بہرحال اب یہاں سے چلیں آگے کیا کرنا ہے یہ بعد میں سوچیں گے چنچنگلو نے کہا تو شاملی نے بھی اس کی تائید کر دی اور پھر وہ تیزی سے واپس مل کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ خاجہ بندر دورتا ہوا ریت کے ٹیلے کے پیچھے جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا رات گئی وہ شہر میں پہنچے تو وہاں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ شہر کے نکٹے لوگ ایک کھلے میدان میں کٹھے ہو کر رو پیٹ رہے تھے اور میدان کے درمیان میں دو نوجوان لڑکیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جن کے چہرے اس طرح زرد پڑے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے جسموں میں سے خون کا آخری کترہ تک نچوڑ لیا گیا ہو اوہ یہ انہی جادوی چونوں کا کام ہے شاید شاملی نے کہا اور چنچنگلو نے آگے بڑھ کر ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کیسے ہلاک ہوئی ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ دونوں لڑکیاں سگی بہنیں ہیں یہ اپنے گھر میں موجود تھیں کہ بڑھ ہی ظالم جادوگرنی کے آدمی آئے اور انہیں زبردستی اٹھا کر اس چوک میں لائے اور یہاں انہیں لٹا دیا گیا پھر سب کے سامنے جادوی چوہے آئے اور انہوں نے لڑکیوں کا خون پینا شروع کر دیا تلواروں سے مسلح آدمی یہاں موجود تھے سب نے انہیں پکڑنے اور لڑکیوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن ان آدمیوں نے ہمارے دو تین آدمیوں کو ہلاک کر دیا اور کوئی بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا جادوی چوہوں نے خون کا آخری کترہ تک پی لیا اور پھر واپس چلے گئے اور پھر یہ لوگ بھی چلے گئے آخر آپ سب مل کر اس جادوگرنی کے گھر پر حملہ کیوں نہیں کر دیتے چھن چھنگلو نے کہا بے شمار بار اس کی کوشش کی گئی ہے لیکن جو بھی قریب جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے اس آدمی نے خوف سے کامتے ہوئے لہجے میں کہا یہ تو ظلم ہے اور اس ظلم کو ہر قیمت پر ختم کرنا ہوگا چھن چھنگلو نے کہا تم ابھی بچے ہو تم کیا کر سکتے ہو ابھی تو تم اپنے فکر کرو کسی بھی لمحے جادوی چوہے تمہاری ناک کار سکتے ہیں اس آدمی نے کہا تم چھن چھنگلو ہو اچانک وہاں موجود ایک آدمی نے قریب آ کر کہا تو چھن چھنگلو بے اختیار چونگ پڑا تم مجھے جانتے ہو چھن چھنگلو نے کہا ہاں میں ملک شاہ میں رہا ہوں وہاں میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا اور پھر میں نے وہاں تمہیں دیکھا بھی تھا تم ظالموں سے لڑتے رہے ہو اس ظالم جادوگرنی اور ان جادوی چونہوں سے بھی یہاں کے لوگوں کو نجات دلائیں اس آدمی نے کہا ہم اسی مقصد کے لئے تو یہاں آئے ہیں لیکن کیا یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس بارے میں میتھی رہنمائی کر سکے چھن چھنگلو نے کہا یہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے البتہ ناغامہ شہر میں ایک نجومی رہتا ہے جس کا نام بابا آکومہ ہے وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اس آدمی نے کہا تو چھن چھنگلو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ شاملی اور پنگلو بندر کو ساتھ لے کر ایک طرف کھلی جگہ پر آ گیا میرا ہاتھ پکڑ کر انکھیں بند کر لو اور پنگلو تم بھی میری ٹانگیں پکڑ لو اور انکھیں بند کر لو چھن چھنگلو نے کہا تو ان دونوں نے اس کی ہدایات کی تعمیل کر دی ہمیں ناغامہ شہر کے نجومی بابا آکومہ کے مکان کے سامنے پہنچا دو چھن چھنگلو نے دل ہی دل میں کہا تو اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگ گئے اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہوں پھر جیسے ہی چھن چھنگلو کا جسم ساکت ہوا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ زمین پر موجود ہے تو اس نے آنکھیں کھول دی اس نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک اجنبی شہر کے ایک کونے میں ایک پرانے سے مکان کے سامنے موجود ہے آنکھیں کھول دو شاملی اور پنگلو بندر چھن چھنگلو نے ان دونوں سے کہا اور ان دونوں نے آنکھیں کھولنی اور اس کے ساتھی وہ دونوں حیران رہ گئے چھن چھنگلو نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی بجائی تو چند لمحو بعد دروازہ کھلا اور ایک سفید داری والا بڑھا باہر آ گیا اوہ کون ہو تم اس بڑھے نے چونکر ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا میرا نام چھن چھنگلو ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں شاملی اور پنگلو بندر ہم نے نجومی بابا سے ملنا ہے بابا آکومہ نجومی سے چھن چھن چھنگلو نے کہا اوہ تو تم ہو چھن چھنگلو خوش آمدید آؤ میں ہوں آکومہ آ جاؤ تمہاری شہرت میں نے پہلے ہی بہت سن رکھی ہے اس بڑھے نے ایک طرف اٹھتے ہوئے کہا تو چھن چھنگلو نے بڑے مہدبانہ انداز میں اسے اسلام کیا اور پھر وہ تینوں اندر داخل ہو گئے تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں موجود تھے جہاں فرشی دری بچھی ہوئی تھی اور وہ سب اس دری پر بیٹھ گئے ہاں اب بتاؤ میرے پاس کیسے آنا ہوا بابا آکومہ نے کہا تو چھن چھنگلو نے اسے ساری تفصیل بتا دی اوہ اچھا اس کا ظلم اب حد سے بڑھ گیا ہے اس لئے اب اسے ختم ہونا چاہیے لیکن یہ بتا دوں کہ اس نے جو حفاظتی انتظامات کر رکھی ہیں انہیں پار کرنا تقریبا ناممکن ہے بابا آکومہ نے کہا آپ بتائیں تو سہی اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا چھن چھنگلو نے کہا تمہیں اس خاجہ بندر نے درست بتایا ہے کہ بڑھی جادوگرنی کی اپنی جان ان جادوی چوہوں میں ہے اور جب تک ان جادوی چوہوں کا خاتمہ نہ ہو جائے تب تک اس بڑھی جادوگرنی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اور ان جادوی چوہوں کی جان اس جادوگرنی نے ایک سرخ رنگ کی مچھلی میں ڈال کر یہ مچھلی اس نے دنیا کے سب سے بڑے کالے سمندر میں ڈال دی تھی بابا آکومہ نے کہا پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا چھن چھنگلو نے کہا پہلے تمہیں سرخ جزیرے پر پہنچ کر وہاں کے ویشی سردار کے سر پر موجود پروں کی تاج میں سے نیلے رنگ کا پر حاصل کرنا ہوگا اور یہ بھی بتا دوں کہ جب تک یہ ویشی سردار خود یہ پر نہ دے تم اس سے کسی طرح ہاصل نہیں کر سکتے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ آدم خور ویشی ہیں اور تمہیں دیکھتے ہی تم پر حملہ کر کے تمہیں حلا کر کے کھا بھی سکتی ہیں بہرحال اگر تم کسی طرح یہ نیلہ پر حاصل کر لو تو پھر تمہیں کوہ ساسا کی سب سے انچی چھوٹی پر موجود ایک گار تک پہنچنا پڑے گا اس گار میں ایک سیاہ اکاب رہتا ہے جو دنیا کا سب سے خونخار اکاب ہے اس کے پر اس گار میں وکھرے پڑے ہیں تم ان میں سے ایک ایسا پر لوگے جس کی نوک یا یہ پر کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا نہ ہو اور یہ بھی بتا دوں کہ اس اکاب کی مرضی کے بغیر تم یہ پر حاصل نہ کر سکوگے اس کے بعد یہ دونوں پر لے کر تم ملک ہندوستان جاؤگے وہاں کے شہر بمبئی میں ایک بہت بڑا مندر ہے جس میں کالے رنگ کا بڑا سا بت موجود ہے اس بت کی ایک آنکھ ہے اور اس کی آنکھ میں ایک انتہائی قیمتی ہیرہ لگا ہوا ہے تم نے یہ ہیرہ وہاں سے نکالنا ہے اس طرح کہ کسی کو پتا نہ چلے ویسے اس ہیرے کی حفاظت کے لیے وہاں سینکڑوں مسلح فراد ہر وقت موجود رہتی ہیں تم نے وہ ہیرہ حاصل کرنا ہے جب یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو تم نے دنیا کے سب سے بڑے کالے سمندر کے کنارے پر جا کر باری باری یہ تینوں چیزیں جو تم نے حاصل کی ہیں سمندر میں ڈال دینا تو کنارے پر ایک بڑی مچھلی آ جائے گی وہ انسانی آواز میں تم سے پوچھے گی کہ تم کیا چاہتے ہو تم اسے بتانا کہ اس مچھلی کو جس میں جادوی چوہوں کی جان ہے وہ لا دو تو وہ مچھلی تمہیں وہ چھوٹی مچھلی لا دے گی تم نے اس مچھلی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے پھر تم نے سیاہ جنگل سے ایک بڑے جنگلی بلے کو پکڑنا ہے اس جنگلی بلے کی ایک آنکھ نیلی اور ایک سورک ہے تم نے وہ مچھلی اس بلے کو کھلا دینی ہے اس کے بعد اس جنگلی بلے کو لا کر تم اس بڑی جادو کرنی کے مکان پر چھوڑ دینا یہ جنگلی بلہ ان جادوی چوہوں کو کھا جائے گا اس طرح جادوی چوہے ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے ہلاک ہوتے ہی بڑی ظالم جادو کرنی اور اس کے سب آدمی بھی خود بخود ہلاک ہو جائیں گے اور اس طرح اس ظلم سے سب کو نجات مل جائے گی بابا آکومہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ ایسا کرنے میں کامیاب رہیں گے چھنچنگلو نے کہا یہ بتا دوں کہ کسی ایک جگہ بھی تم ناکام رہے تو تمہاری موت یقینی ہو جائے گی بابا آکومہ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروزہ ہے ہم حق پر ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا چھنچنگلو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بابا آکومہ سے اجازت لے کر مکان سے باہر آ گیا شاملی اور پنگلو بندر بھی ساتھ تھے یہ تو انتہائی سخت اور کڑی شرائط ہیں شاملی نے کہا مجھے بندر بابا سے بات کرنا ہوگی چھنچنگلو نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں بندر بابا اس بڑھی جادو گرنے کو حلاق کرنے کے لئے نجومی بابا نے جو شرائط بتائی ہیں انہیں میں اپنی طاقتوں کے بغیر مکمل نہیں کر سکتا اس لئے آپ بتائیں کہ میری طاقتیں کام کریں گی یا نہیں چھنچنگلو نے کہا چھنچنگلو میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ شرائط ہر بار تمہیں اپنے اکل سے پوری کرنا پڑیں گی اور جب تم براہ راست کسی جادو گر یا ظالم سے ٹکرا ہوگے تو وہاں تمہاری صلاحیتیں کام کریں گی اور یہاں بھی ایسا ہی ہوگا تمہیں اپنی اکل استعمال کرنا ہوگی بندر بابا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی چھنچنگلو نے آنکھیں کھول دیں کیا فائدہ ان صلاحیتوں کا کہ جب سارکا مجھے اپنی اکل سے کرنا پڑے گا چھنچنگلو نے انچی آواز میں بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا کیا مطرب تمہیں کیوں گصہ آ رہا ہے شاملی نے کہا تو چھنچنگلو نے بندر بابا کی بات دہرا دی تو کیا ہوا تمہارے پاس اکل ہے اسے استعمال کرو شاملی نے کہا اب ظاہر ہے ایسا ہی کرنا پڑے گا آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو اور پنگلو بندر تم میری ٹانگ پکڑ لو اور آنکھیں بند کر لو چھنچنگلو نے کہا تو ان دونوں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا ہمیں سرکھ جزیرہ پر پہنچنا ہے جہاں ویشی قوم کا سردہ رہتا ہے جس کے سر پر موجود پروں کے تاج میں نیلا پر موجود ہے چھنچنگلو نے دل ہے دل میں کہا تو اس کے جسم کو بے اختیار جھٹکے لگنے لگ گئے چند لمحوں بعد جب جھٹکے لگنے بند ہو گئے تو اس نے آنکھیں کھول دیں اب تم بھی آنکھیں کھول دو اور ہوشیار رہو چھنچنگلو نے شاملی اور پنگلو بندر سے کہا تو ان دونوں نے آنکھیں کھول دیں پنگلو ہم درختوں پر چڑھ کر چھپ جاتی ہیں تمہیں سارے جزیرے کا چکر لگاؤ تاکہ یہاں کے حالات معلوم ہو سکیں اور ہم ان حالات کے مطابق آگے کام کر سکیں چھنچنگلو نے کہا اچھا پنگلو بندر نے جواب دیا اور دورتا ہوا جھاڑیوں میں گائب ہو گیا جبکہ شاملی اور چھنچنگلو دونوں ایک درخت پر چڑھ کر پتوں اور شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد انہیں نیچے دس بارہ انتہائی کا دعور ویشی نظر آئے جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز تھے وہ اپنے انداز سے ہی ویشی نظر آ رہی تھے وہ آگے چلے گئے یہاں واقعی کوئی خوفناک ویشی قبیلہ رہتا ہے چھنچنگلو نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد پنگلو بندر واپس آیا اور تیزی سے درخت پر چڑھ کر ان کے پاس پہنچ گیا ہاں بتاؤ کیا دیکھا ہے تم نے چھنچنگلو نے کہا چھنچنگلو یہاں انتہائی خوفناک اور ویشی آدم خور قبیلہ رہتا ہے وہ تمہیں ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ویشیوں کے سردار کی سب سے چھوٹی بیوی شدید بیمار ہے اور سردار اپنی اس بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اس لئے اگر تم اپنے آپ کو جڑی بوٹیوں کا ماہر بتاؤ اور دعویٰ کرو کہ تم اس سردار کی بیوی کو ٹھیک کر سکتی ہو تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے پنگلو بندر نے کہا لیکن میں اسے کیسے ٹھیک کروں گا چھنچنگلو نے کہا یہاں ایک بوٹی ملتی ہے جس کا نام کٹائی بوٹی ہے اس بوٹی پر گول گول سرخ رنگ کے پھل لگتے ہیں ان پھلوں کا پانی نکالو اور پھر یہ پانی اس عورت کو پلا دو وہ ٹھیک ہو جائے گی پنگلو بندر نے کہا اس سردار کا کیا نام ہے اور اس کی بیوی کا کیا نام ہے چھنچنگلو نے کہا مجھے کیا معلوم پنگلو بندر نے کہا تو جاؤ اور معلوم کرو چھنچنگلو نے کہا میں کیسے معلوم کروں میں ان سے پوچھتا نہیں سکتا پنگلو بندر نے کہا میں معلوم کرتی ہوں شاملی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی چھنچنگلو اس قبیلے کا نام راشوما قبیلہ ہے اس کے سردار کا نام روڈی ہے اور اس کی بیوی جو بیمار ہے اس کا نام ماسومہ ہے شاملی نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ پھر چھنچنگلو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب درخت سے نیچے اترے اور آگے بڑھنے لگے اچانک دھولتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر دس پاراویشی ہاتھوں میں گرز اٹھائے وہاں پہنچ گئے تم کون ہو اور یہاں کیسے آگئے ہو ان میں سے ایک نیا حیرت بھرے لہجے میں کہا میں حکیم چھنچنگلو ہوں مجھے معلوم ہوئے کہ تمہارے سردار روڈی کی چھوٹی بیوی ماسومہ سخت بیمار ہے میں اسے ٹھیک کرنے آیا ہوں اور یہ بھی سن لو کہ اس پوری دنیا میں صرف میں ہی اسے ٹھیک کر سکتا ہوں چھنچنگلو نے کہا او اچھا آؤ ہمارے ساتھ اس ویشی نے کہا اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر بستی میں پہنچ گئے وہاں موجود ویشی انہیں حیرت سے دیکھنے لگے لیکن انہیں لے آنے والے نے جب سب کو اس کے بارے میں بتایا کہ چھنچنگلو حکیم ہے اور سردار کی بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے تو سب بہت خوش ہوئے وہ سب ایک بہت بڑی جھومپڑی کے سامنے پہنچ کر رک گئے اسی لمحے ایک دیو جیسا ویشی جھومپڑے سے باہر آیا اس کے سر پر مختلف رنگوں کے پروں کا تاج تھا جس میں نیلا پر بھی موجود تھا کون ہے یہ اور کہاں سے آئے ہیں سردار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام چھنچنگلو حکیم ہے اور میں تمہاری بیوی کو ٹھیک کرنا آئے ہوں اور یہ بھی سن لو کہ پوری دنیا میں اسے میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں ورنہ تمہاری بیوی ماسومہ ہلاک ہو جائے گی اوہ اگر تم ایسا کر دو تو تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا سردار نے خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے صرف تمہارے تاج میں سے نیلا پر چاہیے اور کچھ نہیں مل جائے گا پہلے ماسومہ کو ٹھیک کرو سردار نے کہا تو چھنچنگلو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سردار انہیں جھومپڑی کے اندر لے گیا جہاں غاز پر ایک خوبصورت اور نوجوان عورت لیٹی ہوئی تھی جس کا رنگ زرد تھا اس کے سارے جسم پر آبلے پڑے ہوئے تھے اور اس کی حالت واقعی بے حد خراب تھی یہاں کاٹائی بوٹی ہے جانتے ہو اسے چھنچنگلو نے سردار سے کہا ہاں ہے کیوں سردار نے کہا اس کے گول پھل کافی مقتار میں مانگواو انہوں نے پتھروں پر کچل کر ان کا پانی نکلواو اور کسی برتر میں ڈال کر مجھے دو چھنچنگلو نے کہا تو سردار نے اپنی آدمیوں کو اس کا حکم دے دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کسی بڑے جانور کی کھوپڑی میں بھرا ہوا کٹائی کے پھلوں کا پانی چھنچنگلو کو لاکر دے دیا گیا اب کیا کرنا ہے اس کا چھنچنگلو نے آہستہ سے پنگلو بندر سے پوچھا بورا چکر چلاو تاکہ ان پر روب رہے شاملی سے کہو کہ وہ اس عورت کا موں کھولے اور تم اس پانی کو اس کے حلق میں ڈال دو اور پھر اس طرح ہوا میں ہاتھ مارو جیسے تم کوئی جادوگر ہو پنگلو نے آہستہ سے کہا شاملی چھنچنگلو نے شاملی کو مخاطب کیا جو کچھ فاصلے پر موجود تھی حکم چھنچنگلو حکیم صاحب اس بیمار عورت کا موں کھولو چھنچنگلو نے کہا تو شاملی نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس عورت کا موں کھولا تو چھنچنگلو نے کھوپڑی میں موجود کٹائی بوٹی کے پھلوں کا پانی اس کے موں میں ڈالنا شروع کر دیا جب کھوپڑی کھالی ہو گئی تو اس نے کھوپڑی ایک طرف رکھی اور دونوں ہاتھ بلند کر کے ہوا میں اس طرح لہرانے اور گھومانے شروع کر دیے جیسے کھلا میں کسی کو پکڑ کر اسے تھپڑ مار رہا ہو تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس عورت کے جسم پر موجود آبلے ختم ہوتے جا رہی ہیں تو اس نے اور زیادہ تھیجی سے بازو لہرانے شروع کر دیے اور پھر جب وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی تو چھنچنگلو نے ہاتھ نیچے کر لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے تب تمہاری بیوی ٹھیک ہوئی ہے چھنچنگلو نے سردار سے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے تم نے واقعی محنت کی ہے اور تمہارا شکریہ کیا تم واقعی صرف یہ نیلہ پر لینا چاہتے ہو یا میں تمہیں اپنے قبیلے کی خوبصورت عورتیں دے دوں سردار نے کہا نہیں مجھے صرف نیلہ پر چاہیے کیونکہ اس پر سے میری حکمت اور زیادہ کامیاب ہو جائے گی چھنچنگلو نے کہا تو سردار نے اپنے سر سے تاج اتارا اور اس میں سے نیلے رنگ کا پر کھینچ کر اس نے چھنچنگلو کی طرف بڑھا دیا شکریہ سردار اب ہم جا رہے ہیں چھنچنگلو نے کہا وہ شاملی اور پنگلو بندر تینوں اس جھومپڑی سے باہر آئے پھر جیسے ہی وہ کھلی جگہ پر پہنچے چھنچنگلو نے شاملی کو بازو پکڑنے اور پنگلو بندر کو ٹانگ پکڑنے اور پھر آنکھے بند کرنے کے لیے کہا تو ان دونوں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا ہمیں کوہی ساسا کی سب سے بڑی چھوٹی پر پہنچا دو جہاں سے آؤ کاب کا گار ہے چھنچنگلو نے آنکھے بند کرتے ہوئے کہا تو اس کے جسم کو زور زور سے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھوڑی دیر بعد جب جھٹکے لگنے بند ہو گئے تو چھنچنگلو نے آنکھے کھول دیں اس نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک انتہائی بلند چھوٹی پر موجود تھا اور سامنے ایک گار بھی موجود تھا اس کے کہنے پر شاملی اور پنگلو بندر نے بھی آنکھے کھول دیں لیکن اسی لمحے پھڑ پھڑانے کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا اکاب جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ پنگلو بندر کو اپنے پنجوں میں دبائے ہوئے اڑتا چلا گیا ارے ارے پنگلو تو چھوٹا ہے ارے ارے یہ مر جائے گا چھنچنگلو نے چیختے ہوئے کہا لیکن شاملی نے بجلی کسی تیزی سے موں میں کچھ پڑ کر پھونک ماری تو اوپر کوڑتے ہوئے اکاب کے گرد دھوان سا پھیل گیا اور چند لمحوں بعد یہ دھوان نیچے اترتا چلا آیا اور تھوڑی دیر بعد یہ دھوان پہاڑی چوٹی سے ٹکر آیا اور گائب ہو گیا اور اس کے ساتھی چھنچنگلو نے دیکھا کہ ایک چٹان پر سیاہ اکاب بے ہوش پڑا ہوا تھا جبکہ ساتھی نیچے پنگلو بندر بھی بے ہوش پڑا تھا چلدی کرو اس اکاب کی ٹانگیں اور پر بان دو میں پنگلو کو ہوش دلاتی ہوں شاملی نے کہا تو چھنچنگلو نے جلدی سے اپنی نکر پر موجود بیلٹ کھولی اور اس نے آگے بڑھ کر اکاب کے دونوں پروں کو اکٹھا کر کے اس کے پروں سمیت اس بیلٹ میں جکڑ لیا اوہ یہ تو مجھے ہلاک کر دیتا میں بچ گیا ہوں پنگلو بندر نے ہوش میں آتے ہی کہا شاملی کے جادو نے تمہیں بچا لیا ہے چھنچنگلو نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اسی لمحے اکاب کو بھی ہوش آ گیا اس نے اڑنے کی بہت کوشش کی مگر پر اور پیر بندے ہونے کی وجہ سے وہ اڑنا سکا تم کون ہو اور تم نے مجھے کیوں باندھا ہوا ہے اکاب کے موہ سے انسانی آواز نکلی تو وہ تینوں بیکھتیار چونک پڑے لگار میں داخل ہو گیا وہاں واقعی بہت سے جھڑے ہوئے پر موجود تھے اس نے ایک ایسا پر اٹھایا جس کی نوک بھی صحیح سلامت تھی اور پر بھی اسے جے میں ڈال کر وہ باہر آیا اور پھر اس نے اکاب کو کھول دیا اور اپنی بیلٹ باندھ لی تم کیوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہو اکاب نے اس بار فضا میں اٹھتے ہوئے پوچھا تو چھنچنگلو نے اسے ساری بات بتا دی پھر ٹھیک ہے ورنہ میں یہ پر تم سے زبردستی چھین لیتا کیونکہ یہ پر جس کے پاس ہو اسے زمین میں موجود خزانے نظر آنے لگ جاتی ہیں اور اس لالچ میں لوگ یہاں آتے رہتی ہیں اکاب نے کہا ہمیں خزانوں کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ظالم جادو کرنی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں چھنچنگلو نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے دوبارہ شاملی کا ہاتھ اور پنگلو بندر کی ٹانگ پکڑ کر آنکھے بند کرنے کا کہہ دیا اور خود بھی آنکھے بند کر لیں ہمیں اندوستان کے شہر بمبئی کے اس مندر کے سامنے پہنچا دو جہاں سیابوت موجود ہے جس کی آنکھ میں قیمتی ہیرہ موجود ہے چھنچنگلو نے دل ہی دل میں کہا تو دوسرہ لمحے اس کے جسم کو ایک بار پھر جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اس بار کافی دیر تک جھٹکے لگتے رہے پھر جب ایسا ہونا بند ہو گیا تو چھنچنگلو نے آنکھے کھول دیں اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم شان عمارت کے سامنے ایک کونے میں موجود تھا اس کے ساتھ شاملی اور پنگلو بندر بھی تھے آنکھے کھول دو چھنچنگلو نے کہا تو ان دونوں نے آنکھے کھول دیں اوہ تو یہ ہے وہ مندر یہ تو بڑی شاندار عمارت ہے شاملی نے کہا ہاں اور یہاں واقعی ہر طرف تلواروں سے مسلح آدمی نظر آ رہی ہیں اس لئے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح یہ ہیرہ اس بھت کی آنکھ سے نکال لیں گے چھنچنگلو نے کہا میں جادو سے کام لیتی ہوں شاملی نے کہا پہلے دیکھ لو کہ تمہارا جادو یہاں کام بھی کرتا ہے یا نہیں چھنچنگلو نے کہا تو شاملی نے آنکھے بند کی لیکن چند لوگوں بعد اس نے آنکھے کھول دیں اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمائے تھے اوہ میرا جادو واقعی یہاں کام نہیں کر رہا شاملی نے کہا میں اندر جا کر دیکھاؤں کہ کیا ہو سکتا ہے پنگلو بندر نے کہا ہاں دیکھ کر آؤ ہم یہی کھڑے ہیں چھنچنگلو نے کہا پنگلو بندر دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف پڑھنے لگا لیکن ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ چار پانچ آدمی تیزی سے اس پر جھپتے اور انہوں نے بڑے مہرانہ انداز میں پنگلو بندر کو پکڑ لیا اور پھر وہ اسے لیے ہوئے دوڑتے ہوئے اس عمارت میں غائب ہو گئے ارے یہ کیا ہوا پنگلو بندر تو پکڑا گیا چھنچنگلو نے کہا اور دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف پڑھا اس کے بیچھے شاملی بھی بھاگ پڑی لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے اچانک دس بار آدمی ان پر جھپٹ پڑے اور انہیں بھی پکڑ کر وہ عمارت کے اندر لے گئے اور پھر انہوں نے ایک بڑے کمرے میں لے جا کر انہیں زنجیروں سے جکڑ دیا انہوں نے دیکھا کہ وہاں پنگلو بندر بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا موجود تھا یہ کیا ہوا ہمیں کیوں بکڑا گیا ہے چھنچنگلو نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بولتا ایک موٹاس آدمی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تلوار تھی اس کا اوپر کا جسم ننگا تھا اور نیچے اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی اس کے سر پر ایک طرف لمبی سی بالوں کی لٹ لٹک رہی تھی تو تم غلط ارادے سے مندر میں داخل ہو رہے تھے اس آدمی نے چیختے ہوئے کہا کس نے تمہیں کہا ہے کہ ہم غلط ارادے سے مندر میں داخل ہو رہے تھے چھنچنگلو نے کہا جو ابھی غلط ارادے سے داخل ہوتا ہے ہمیں فوراں معلوم ہو جاتا ہے اور ہم اسے حلاک کر دیتی ہیں اس آدمی نے کہا تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے چھنچنگلو نے کہا میرا نام کالو ہے اور میں جلاد پجاری ہوں لوگوں کے سر اس تلوار سے اڑانا میرا کام ہے اور ابھی میں اس تلوار سے تم تینوں کے سر اڑا دوں گا اس آدمی نے کہا یہاں گا بڑا کون ہے چھنچنگلو نے کہا بڑا پجاری لالا رام ہے کالو نے جواب دیا تو پھر اسے جا کر بتاؤ کہ چھنچنگلو آیا ہے وہ تمہیں خود بتا دے گا کہ میں غلط ہوں یا درست چھنچنگلو نے کہا کیا مطلب چھنچنگلو کا کیا مطلب کالو نے حیران ہوتے ہوئے کہا تم جا کر بتاؤ تو سہی پھر تمہیں خود ہی پتا لگ جائے گا چھنچنگلو نے کہا اچھا کالو نے کہا اور واپس مڑ گیا تو چھنچنگلو نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنی پرسرار طاقتوں کی مدد سے اس مندر کے بڑے پجاری کے ذہن کو اپنے کابو میں کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد جب اس بڑے پجاری کا ذہن اس کی کابو میں آ گیا تو اس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ چھنچنگلو اور اس کے ساتھی بہت معزز لوگ ہیں اور یہ غلط نہیں ہے بلکہ مندر کے مہمان ہیں اور اس کے ساتھی اس نے آنکھیں کھول دیں تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کالو بکھلائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا اوہ تم تو بڑے لوگ ہو بلکہ مندر کے معزز مہمان ہو کالو نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے ان کی زنجیریں کھولنا شروع کر دیں آو آو میرے ساتھ بڑا پجاری تمہیں یاد کر رہا ہے کالو نے کہا تو چھنچنگلو بے اختیار مشکرا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور کمرے میں موجود تھے جہاں ایک بہت بڑھا آدمی موجود تھا تم مہمان ہو مجھے افسوس ہے کہ تمہیں غلط سمجھا گیا مجھے بتایا گیا کہ تم اچانک نمدار ہوئے اور پھر پہلے تمہارا ساتھی بندر اندر آیا تو محافظوں نے اسے پکڑ لیا پھر تم دونوں دوڑتے ہوئے آئے تو محافظوں نے سمجھا کہ تم غلطی راتے سے آئے ہو اور تمہیں بھی پکڑ لیا گیا لیکن میرے علم نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم معزز لوگ ہو اس بڑھے پجاری نے کہا شکریہ بڑے پجاری ہم تو صرف یہاں سیر کرنے آئے ہیں ہم یہ بندر دیکھنا جاتے ہیں چھنچنگلو نے کہا ہاں ہاں ضرور دیکھو اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا بڑے پجاری نے کہا تو چھنچنگلو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس بڑے کمرے سے نکل کر وہ تینوں مندر میں گھومتے پھیرتے رہے اور پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا بت موجود تھا جس کی آنکھ میں ہیرہ چمک رہا تھا کمرے میں پجاری بھی موجود تھا اور دوسرے لوگ بھی سب باہر چلے جاؤ تمہارے دیفتہ کا حکم ہے اچانک چھنچنگلو نے کہا کیوں ہم باہر کیوں جائیں تم کون ہو ایک پجاری نے آگے بڑھ کر انتہائی غسیلے لہجے میں کہا جا کر بڑے پجاری سے پوچھو جاؤ چھنچنگلو نے بڑے روبدار لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر بڑے پجاری کے ذہن کو کابو میں کرنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی اس کے لمحوں پر مسکرہت تھی سنو ہم نے ہیرہ حاصل کر کے فوراں ہی یہاں سے نکل جانا ہے اس لئے جیسے ہی میں ہیرہ حاصل کروں تم نے میرے بازو پکڑ کر رنکھیں بند کر لینی ہے چھنچنگلو نے آہستہ سے کہا اور شاملی اور پنگلو بندر نے اسبات میں سارے ہلا دیئے تھوڑی دیر بعد وہی پجاری اندر داخل ہوا بڑے پجاری کا حکم ہے کہ مہمانوں کی بات مانی جائے اس لئے سب باہر چلے جائیں اس پجاری نے کہا تو سب لوگ عجیب سی نظروں سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے اس بڑے کمرے سے باہر نکل گئے چھنچنگلو نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر اس نے جیب سے خنجر نکالا اور تیزی سے اس نے اس بھت کی کلوتی آنکھ میں موجود ہیرے کو کھرچنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ ہیرہ نکال چکا تھا اب چلو چھنچنگلو نے خنجر اور ہیرہ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تو شاملی اور پنگلو بندر نے اس کے بازو پکڑے اور پھر آنکھیں بند کر لیں ہم نے دنیا کے سب سے بڑے کالے سمندر کے کنارے پر پہنچنا ہے چھنچنگلو نے بھی آنکھیں بند کر کے دل میں کہا تو اس کے جسم کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھوڑی دیر بعد جب جھٹکے لگنے بند ہو گئے تو اس نے آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ دور تک سمندر پھیلا ہوا ہے جس کا پانی سیاہ رنگ کا تھا انہوں نے جیب سے نیلا پر اکاب کا سیاہ پر اور ہیرہ نکالا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے پہلے نیلا پر سمندر میں ڈالا تو وہ تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اس کے بعد اس نے اکاب کا سیاہ پر سمندر میں ڈالا تو وہ بھی تیرتا ہوا آگے بڑھ گیا پھر اس نے وہ ہیرہ سمندر میں ڈالا تو ہیرہ پانی میں ڈوب گیا تھوڑی دیر بعد پانی اچانک کسی فواری کی طرح اچھلنے لگا اور پھر ایک سرکھ رنگ کی بڑی سے مچھلی کا سر باہر آ گیا کیا چاہتے ہو تم مچھلی کے موں سے انسانی آواز نکلی ہم وہ مچھلی چاہتی ہیں جس میں جادوگرنی نے جادوی چونہوں کی جان ڈال رکھی ہے چھنچنگلو نے کہا تو مچھلی نے سر واپس سیاہ سمندر میں گائب کر لیا اور پانی ایک بار پھر پھر سکون ہو گیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد مچھلی کا سر دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے موں سے پانی کا فوارہ سے نکل کر ساحل پر گرا تو دوسرے لمحے چھنچنگلو شاملی اور پنگلو بندر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ساحل پر ایک سرکھ رنگ کی چھوٹی سی مچھلی تڑپ رہی تھی چھنچنگلو نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس مچھلی کو پکڑا اور پھر جیب سے خنجر نکال کر اس نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اس کے ساتھ ہی مچھلی کا پھڑکنا بند ہو گیا تو چھنچنگلو نے مچھلی کو صاف کر کے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اب دوبارہ میرے ہاتھ پکڑ لو اور آنکھیں بند کر لو چھنچنگلو نے کہا تو شاملی اور پنگلو بندر نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور چھنچنگلو نے بھی آنکھیں بند کر لیں ہم نے اس جنگل میں پہنچ رہا ہے جہاں سیاہ جنگلی بلہ موجود ہے جس کی ایک آنکھ نیلی اور ایک سرک ہے چھنچنگلو نے دل ہی دل میں کہا تو اس کے جسم کو زور زور سے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور پھر جب جھٹکے لگنے بند ہوئے تو چھنچنگلو نے آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ ایک انتہائی گھنے جنگل میں موجود ہے شاملی اور پنگلو بندر بھی اس کے ساتھ تھے آنکھیں کھول دو چھنچنگلو نے کہا تو ان دونوں نے نہ صرف آنکھیں کھول دیں بلکہ ہاتھ بھی چھوڑ کر الہدہ ہو گئے بڑا گھنہ جنگل ہے شاملی نے کہا ہاں اب اس جنگلی بلے کو پکڑنا ہے نہ جانے وہ کہاں ہوگا چھنچنگلو نے کہا لیکن اسے پکڑیں گے کیسے وہ جنگلی بلہ ہے کوئی گھریلو یا پالتو بلہ تو نہیں ہے کیا آسانی سے پکڑا جائے گا شاملی نے کہا میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے پکڑا جائے گا پنگلو بندر نے کہا ہاں تم بتاؤ تم یقیناً جانتے ہوگے چھنچنگلو نے کہا اس بلے کو پکڑنے کے لیے ہمیں پھندہ تیار کرنا پڑے گا اور پھر اس پھندے میں یہ مچھلی جو سمندر سے نکلی ہے باند دینا اس کی خوشبو سے ضرور کھینچ لائے گی اور پھر وہ اس مچھلی کو کھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے گا پھندے میں پھنس جائے گا پنگلو بندر نے کہا نہیں مچھلی نہیں کوئی اور چیز کیونکہ میں مچھلی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور جانور آ کر مچھلی کھا جائے اور ہماری ساری محنت ضائع چلی جائے چھنچنگلو نے کہا ویسے یہ جنگل میں رہنے والا بلہ سمندر کی مچھلی تو شوق سے نہیں کھاتا ہوگا میرا خیال ہے کسی خرگوش کو زیبہ کر کے اس کا گوشت اس پھندے میں لگا دیں شاملی نے کہا لیکن پھندہ بنانا تو مجھے آتا نہیں چھنچنگلو نے کہا وہ میں بنا لوں گا آؤ کوئی مضبوط سی بل توڑ دیتے ہیں پنگلو بندر نے کہا اور پھر انہوں نے گھوم پھیر کر ایک مضبوط بل کا انتخاب کیا اور پھر چھنچنگلو نے خنجر کی مدد سے اس بل کا کافی بڑا سا ٹکڑا کارٹ لیا اور پھر پنگلو بندر کے بتانے پر چھنچنگلو اور شاملی نے مل کر ایک پھندہ تیار کیا اور اسے ایک درخت کی جڑ میں اس طرح لگا دیا گیا کہ جنگلی بلہ لازمی اس میں پھنس جائے اب خرگوش کا کیسے شکار کریں چھنچنگلو نے کہا تم یہی ٹھہرو میں جا کر خرگوش کو پکڑ لاتا ہوں یہ کام میں آسانی سے کر لوں گا پنگلو بندر نے کہا اور دورتا ہوا جھاڑیوں میں گائب ہو گیا اور پھر کافی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک خرگوش پکڑا ہوا تھا چھنچنگلو نے خنجر نکال کر اس خرگوش کو زیبا کیا اور پھر اس کی خال اتار کر اس نے ایک طرف پھینکی اور اس کا گوشت اس پھندے میں اس طرح بان دیا کہ جیسے ہی جنگلی بلہ اس کو موں مارے وہ پھندے میں پھنس جائے اس کے بعد وہ تینوں اس درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اللہ کرے وہ ہی جنگلی بلہ ہی آئے کوئی دوسرا نہ آ جائے چھنچنگلو نے پھنس کر پھڑکنے لگا چھنچنگلو اور شاملی یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے کہ یہ وہی جنگلی بلہ تھا جس کی ایک آنکھ نیلی اور دوسری سرکھ تھی پھر وہ تینوں نیچے اتر آئے اب تم اس پھندے سے رہا نہیں ہو سکتے چھنچنگلو نے بلے سے کہا تم کون ہو اور کیوں مجھے پھندے میں پھنس آیا ہے تم نے اس چھنگلی بلے نے گراتے ہوئے لحصے میں کہا لیکن وہ انسانی زبان میں بول رہا تھا میرا نام چھنچنگلو ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں شاملی اور پنگلو بندر ہم نے ایک ظالم جادو گرنی کا خاتمہ کرنا ہے چھنچنگلو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جادو گرنی اور اس کے ظالم جادوی چوہوں کے بارے میں تفصیل بتا دی وہ مچھلی کہاں ہے جنگلی بلے نے کہا میری جیب میں ہے چھنچنگلو نے کہا وہ مجھے کھلاو جلدی جنگلی بلے نے کہا تو چھنچنگلو نے جیب سے وہ چھوٹی سی سورخ رنگ کی مچھلی نکالی اور اسے جنگلی بلے کے موہ کے قریب لے گیا تو چھنچنگلو نے مچھلی اس کے موہ میں ڈال دی تو چھنچنگلو نے جلدی سے اسے ہڑپ کر لیا اس کے ساتھ ہی اس کے جسم سے نیلے رنگ کا دھوان سے نکلنے لگ گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسا دھوان ہے چھنچنگلو نے حیران ہو کر کہا جادوی چوہوں پر جو جادو کیا گیا ہے وہ غائب ہو رہا ہے جنگلی بلے نے جواب دیا اور پھر کچھ دیر بعد ہی دھوہا نکلنا بند ہو گیا اب مجھے پھندے سے رہائی دلاؤ اور اس جادوگرنی کے مکان میں لے چلو لیکن ایک بات سن لو کہ میں جادوی چوہوں کو کھا جاؤں گا اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے لیکن اس جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں ایک اور شرط پوری کرنا ہوگی جنگلی بلے نے کہا وہ کیا چھن چنگلوں نے چونکر کہا جب میں جادوی چوہیں کھاؤں گا تو یہ جادوگرنی فوراں دوسرے جادوی چوہوں کا وجود میں لے آئے گی لیکن تم نے گھبرانا نہیں بلکہ ان چوہوں کو دوڑ کر اس کمرے سے باہر نکلنے نہ دینا میں انہیں بھی کھا جاؤں گا تو جادوگرنی تنگ آ کر خود اس کمرے میں آ جائے گی تاکہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں ہلاک کر سکے لیکن تم نے اس کے جادو سے بچنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر لینی ہے یہاں اس جنگل میں ایک جھاڑی ہے جس کو سارون کہا جاتا ہے اس پر جو پھل لگتے ہیں اس میں سے ایسی خوشبو نکلتی رہتی ہے کہ اس خوشبو والی پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا تم یہ پھل توڑ کر انہیں کسی بیل میں باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لینا اور میرے گلے میں بھی ڈال دینا اس طرح جادو گرنی کا جادو ہم پر اثر نہیں کرے گا اس کے بعد جادو گرنی نے ایک چھوٹی سی تلوار نکال لی ہے وہ تلوار چلانے کی بہت ماہر ہے اور یہ بھی سن لو کہ چونکہ یہ تلوار جادو کی نہیں ہے اس لیے تم نے ہر صورت میں اس سے یہ تلوار چھینی ہے لیکن یہ سن لو کہ اگر یہ تلوار تم میں سے کسی کو لگ گئی تو جسے یہ تلوار لگے گی وہ فوراں ہلاک ہو جائے گا اس لیے تم نے اس تلوار کی ضرب سے بچنا ہے اور جادو گرنی سے تلوار بھی چھینی ہے اور پھر اسی تلوار سے تم نے اس جادو گرنی کو ہلاک کرنا ہے جنگلی بلے نے کہا لیکن تم کیسے بچوگے اس تلوار سے چھنچنگلو نے پوچھا میری فکر مت کرو جنگلی بلے نے کہا تو چھنچنگلو نے اس کی گردن پھندے سے نکالی لیکن اس نے اس کی ٹانگ پکڑے رکھی شاملی اور پنگلو تم دونوں میرے بازو پکڑ لو اور آنکھیں بند کر لو اور جنگلی بلے تم بھی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں تم نے آنکھیں نہیں کھولنی چھنچنگلو نے کہا تو سب نے اس کی ہدایت پر عمل کیا ہمیں اس ظالم جادو گرنے کے مکان کے سامنے پہنچا دو چھنچنگلو نے دل ہی دل میں کہا تو اس کے جسم کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے چند لمحہ بعد جب یہ جھٹکے لگنے بند ہو گئی تو چھنچنگلو نے آنکھیں کھول دی تو اس نے دیکھا کہ وہ اس جادو گرنے کے اس مکان کے سامنے موجود تھا جہاں سے وہ بے ہوش شاملی کو اٹھا کر باہر لائے تھے آنکھیں کھول دو چھنچنگلو نے کہا تو سب نے آنکھیں کھول دی اور پھر شاملی اور پنگلو بندر نے ہاتھ چھوڑ دیے اب تو مندر جاؤ اور ان جادوی چوہوں کو کھا جاؤ چھنچنگلو نے جنگلے بلے سے کہا تو میرے پیچھے پیچھے آؤ اور فکر نہ کرو چونکہ میں نے وہ مچھلی کھائی ہوئی ہے اس لیے میں جیسے ہی مکان میں داخل ہوں گا سوائے اس جادو کرنی اور ان جادوی چوہوں کے باقی سب بے ہوش ہو جائیں گے آؤ جنگلی بلے نے کہا تو چھنچنگلو نے اس کی ٹانگ چھوڑ دی اور جنگلی بلہ تیزی سے آگے بڑھا اور مکان کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اس کے پیچھے چھنچنگلو شاملی اور پنگلو بندر بھی اندر داخل ہوئے وہاں واقعی جگہ جگہ تلوار بردار ملازم بے ہوش پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے پھر وہ ایک کمرے میں پہنچے تو چھنچنگلو چونک پڑا او اس میں وہ سیڑھیو والا دروازہ ہے جہاں شاملی بے ہوش پڑی ہوئی ملی تھی اور جادوی چوہیں بھی وہاں موجود تھے آؤ چھنچنگلو نے کہا اور تیزی سے اس اندروں نے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کھلا تو دوسری طرف سیڑھیا نیچے جا رہی تھیں اور یہ واقعی وہی کمرہ تھا اور نیچے کمرے میں چار جادوی چوہیں بھی موجود تھے جن کی تیز نظریں ان پر ہی جمی ہوئی تھیں وہ سب تیزی سے نیچے اترے تو جادوی چوہیں ان پر جھپٹ پڑے لیکن دوسرے لمحے جنگلی بلنے نے چھلانگ لگائی اور ایک چوہہ اس نے پکڑ لیا چوہے کے مو سے چین چین کی تیز آوازیں نکلیں لیکن جنگلی بلنے نے اپنا بڑا سمو کھولا اور پورا چوہہ اندر ڈال کر مو بند کر لیا اور پھر تو وہاں تماشا شروع ہو گیا چوہے شاید یہ سوچ کر اس چنگلی بلنے پر حملے کر رہے تھے کہ وہ جادوی چوہیں ہیں اس لئے وہ اسے مار گرائیں گے لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ چنگلی بلنے نے تو مچھلی کھائی ہوئی ہے اور اس کے جسم سے نیلہ دھوان نکل رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ اب چوہوں پر موجود جادو گرنی کا جادو ختم ہو چکا ہے چنگلو شاملی اور پنگلو بندر ایک طرف کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور چنگلی بلنے ایک ایک کر کے ان چوہوں کو کھائے چلا جا رہا تھا اور وہ جادوی چوہے جنہوں نے پورے شہر کے لوگوں کی ناکیں کار دی تھی اور ان کے جسموں سے خون پی لیا تھا اس چنگلی بلنے کے سامنے کمزور پڑے ہوئے تھے اور پھر ایک ایک کر کے چنگلی بلنے سب چوہے کھا گیا چوہوں سے زیادہ طاقتور تھے اور پھر ان سب نے مل کر جنگلی بلنے پر حملہ کر دیا لیکن جنگلی بلنے نے انتہائی پھورتی سے ایک ایک کر کے ان چاروں کو بھی کھا لیا تو اچانک دروازہ کھلا اور بڑی جادوگرنی ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار اٹھائے سیڑھیوں پر کھڑی نظر آئی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا تم تم پھر آگئے تم نے میرے جادوی چوہوں کو کیسے حلہ کر دیا ہے جبکہ ان کی جان تو اس مچھلی میں تھی جو بڑے سمندر میں کروڑوں عربوں مچھلیوں کے ساتھ موجود ہے اس بڑی جادوگرنی نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تلوار لہراتی ہوئی سیڑیاں اترتی چلی جا رہی تھی تم ظالم ہو تم نے اپنی جادوی چوہوں کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے ناک کاٹ دیئے تم نے بے شمار عورتوں اور مردوں کا خون اپنے ان جادوی چوہوں کو پلوا کر انہیں حلات کر دیا اس لئے تمہاری موت اب لازمی ہو چکی ہے چھنچھنگلو نے کہا یہ تو وہی لڑکی ہے جسے جادوی چوہے کھا گئے تھے پھر یہ زندہ کیسے نظر آ رہی ہے جادوگرنی نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اسے جادوی چوہوں نے نہیں کھایا تھا بلکہ میں اور پنگلو بندر اسے یہاں سے نکال کر لے گئے تھے اور پھر ہم نے شام ہونے سے پہلے پہلے کھا جب اندر سے اس کے موہ پر پھونک مروا کر اسے ہوش دلا دیا تھا اس طرح یہ بچ گئی تھی چھنچھنگلو نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ لیکن اب تم بچ کر نہ جا سکو گے ظالم جادوگرنی نے کہا اور تیزی سے اچھل کر نیچے فرش پر پہنچی اسی لمحے جنگلی بلے نے اچانک اچھل کر اس پر حملہ کر دیا اس نے جادوگرنی کے ہاتھ پر پنجا مارا تھا تاکہ جادوگرنی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑے لیکن چونکہ وہ آٹھ چوے کھا چکا تھا اس لیے اب اس کا پیٹ بھاری ہو رہا تھا اور اس وجہ سے وہ پوری تیزی سے نہ اچھل سکا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جادوگرنی نے انتہائی مہارت سے تلوار والا ہاتھ گھومیا اور دوسرے لمحے جنگلی بلے کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا تلوار کے ایک ہی بار نے اس کی گردن اڑا دی تھی لیکن اس سے پہلے کہ جادوگرنی سنبھلتی اچانک پنگلو بندر نے چلانگ لگائی اور اس کے ساتھ تھی اس نے جادوگرنی کے موہ پر اپنا پنجا مارا اور اچھل کر سیڑھیوں پر جا گرا جادوگرنی نے چیختے ہوئے دوسرے ہاتھ اپنے موہ پر اکھائی تاکہ شاملی نے حملہ کر دیا اور اس کا بازو تیزی سے گھوما لیکن جادوگرنی بڑھ ہونے کے باوجود بے حد پھرتے لی تھی اس نے تلوار والا بازو گھوما دیا اور اس طرح شاملی تلوار کے وار سے والبال بچی لیکن اس علمے پنگلو بندر نے جادوگرنی کی ٹانگ پر زور سے پنجا مارا تو جادوگرنی چیختی ہوئی اچھل کر نیچے گری اور تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری جس سے بیلی کسی تیزی سے چھنچنگلو نے اٹھا لیا آپ بولو اب تم بچ کر کہاں جاؤگی چھنچنگلو نے تلوار لہر آ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا مجھے مت مارو میں تمہیں دولت دے دیتی ہوں جتنی تم کہو مجھے مت مارو جادوگرنی نے ہاتھ جوڑ کر چیختے ہوئے کہا میں نے دولت کیا کرنی ہے میں تو ظالموں کا خاتمہ کرنے کا کام کرتا ہوں اور تم ظالم ہو اس لئے تمہیں ہلاک ہونا ہوگا چھنچنگلو نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ جادوگرنی سنبھلتی چھنچنگلو کا تلوار والا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے بڑھی جادوگرنی کی گردن اس طرح کٹ گئی جیسے کینچی سے دھاگا کر جاتا ہے اور وہ کافی دیر تک فرش پر پڑی ایڑیاں رگڑتی رہی پھر ایک جھٹکے سے اس کا خاتمہ ہو گیا میرا نام جادوی چوہوں والی جادوگرنی تھا چھنچنگلو نے میرے جادوی چوہوں کو بھی ہلاک کر دیا اور مجھے بھی ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی تاری ہو گئی آؤ اب چلیں اب چوہوں سمیت اس جادوگرنی کا خاتمہ ہو گیا ہے چھنچنگلو نے تلوار ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا اور پھر وہ سیڑیاں چڑھ کر دوسرے کمرے سے باہر آئے تو وہاں اب صرف تلواریں پڑی ہوئی تھی اور ملازم سب غائب ہو چکے تھے اور مکان خالی پڑا ہوا تھا وہ تینوں اس مکان سے باہر آ گئے اور پھر چھنچنگلو نے چوک پر پہنچ کر لوگوں کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں تھوڑی دیر بعد نکٹے لوگ گھروں سے نکل کر اس کے گردے کٹھے ہونے لگ گئے کون ہو تم اور کیوں سب کو بلا رہے ہو ان لوگوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام چھنچنگلو ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں چاملی اور پنگلو بندل تمہارے لئے خوشکبری ہے کہ ہم نے اس ظالم جادوگرنی اور اس کے جادوی چوہوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور تم سب کو اس ظالم جادوگرنی کے ظلم سے ہمیشہ کے لئے نجات دلاتی ہے تم جا کر اس کے مکان میں اس کی لاش دیکھ لو چھنچنگلو نے کہا تو لوگ اس جادوگرنی کے مکان کی طرف دوڑ پڑے تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو انہوں نے اس ظالم جادوگرنی کی لاش اٹھا رکھی تھی اور پھر لاش انہوں نے چوک میں رکھ دی یہ خبر انتہائی تیزی سے پورے شہر میں پھیل گئی اور پھر تو وہاں پورے شہر کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے وہ سب خوشی سے ناچ رہے تھے اور چھنچنگلو شاملی اور پنگلو بندل کی تعریفیں کر رہے تھے اس جادوگرنی کی لاش کو جلا کر راک کر دو چھنچنگلو نے کہا تو لوگوں نے خوشک جھاڑیوں کا ڈھیر اس لاش کے اوپر ڈالا اور پھر اسے آگ لگا دی تھوڑی دیر بعد جادوگرنی کی لاش جل کر راک ہو گئی تم ہمارے محسین ہو چھنچنگلو ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولیں گے سب لوگوں نے کہا نہیں میں نے ظالم کا خاتمہ کیا ہے کسی پر احسان نہیں کیا اور یہ سن لو کہ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے چھنچنگلو نے کہا اور سب نے اس کی بات کی تائید کر دی اور چھنچنگلو سرائے کی طرف چل پڑا تاکہ اب کچھ دن آرام کر سکے وہ خوش تھا کہ اس نے ایک اور ظالم کا خاتمہ کر دیا ہے